حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاعت فرمایا ہر چیز کی ایک زکاة ہوتی ہے اور جسم کی زکاة روزہ ہے ہیلو فرنڈز اسلام علیکم میرا نام ہے فیضان اور آپ دیکھ رہے ہیں نیور ایکسپیریمنٹ تو فرنڈز یار آج میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے ہر ویڈیو کے سٹارٹ میں ایک گوڈ میسیج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا کروں تاکہ آپ لوگوں کو بھی دنیا کے ساتھ دن کی بھی نولیج ہو اور میرا تو مقصد بھی یہی ہے کہ میں جو کچھ سکھوں آگے آپ لوگوں کو بھی سکھا دیا کروں تو ہر شروع کرتا ہوں آج کی ویڈیو تو یار آپ نہ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ میں یہ سلسلہ جاری رکھوں یا نہیں تو فرنڈز شروع کرتا ہوں میں آج کی ایکسپیریمنٹ ویسے ہم پاکستانی لوگ نہ یار فرنڈز کافی قسم کے جگاڑو قسم کے ہوتے ہیں ہم کسی نہ کسی چیز سے کچھ نہ کچھ ایکسپیریمنٹ کرنے کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں تو ویسے یہ کچھ میرے ساتھ بھی ہوا میں نا یہ بوڈی سپری جب یہ یوز کر رہا تھا تو میرا ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اس بوڈی سپری سے کچھ کروں کریزی ایکسپیریمنٹ کروں اور آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کروں تو شروع کرتے ہیں آج کی ایکسپیریمنٹ تو مجھے اس کے لئے چاہیے ہوگی ایک بوڈی سپری ویسے اس کی سمیل مجھے بہت پسند ہے یہ بوڈی سپری میں یوز کرتے رہتا ہوں اور اس کی سمیل نہ واقعی بہت پسند ہے مجھے کافی مزی کی سپری ہے اور ساتھ مجھے چاہیے ایک پلاسٹک کی بوتل کوئی سی بھی بوتل ہو میں نے اسٹنگ کی بوتل لیے اسٹنگ میں نے اس سے ختم کر لیے پی گر ویسے میں آپ لوگوں کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ اسٹنگ کو کافی کم یوز کر کریں کیونکہ اس میں کیفن کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو پریگنٹ وومین ہیں وہ اس کا استعمال ہرگز نہ کریں کیونکہ اس میں کیفن کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور ہو سکتا ہے کوئی پروبلم کریئٹ ہو تو خیر شروع کرتا ہوں مجھے کیا کرنا ہوگا اس بوڈل کیپ میں میں نے ایک ہول کر لیا ہے پہرے سے ہول کر کے رکھوں تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو آپ لوگوں کے لئے یہ دیکھو آپ لوگوں کو ہول اس میں نظر آ رہا ہوگا خیر کرنا کیا ہے مجھے اس سپری کو میں اس بوڈل کے اندر سپری کروں گا ٹھیک اس طریقے سے میرے خیال سے یہ اتنا کافی ہے ٹھیک ہے سوری میں کیا کر رہا ہوں اب میں اسے تھوڑا سا شیک کر لوں گا ٹھیک ہے اور نہ اب دیکھنا جا دوں واؤ آپ لوگ اس کے فلیم نظر آ رہے ہیں کتنا تیز ہے یہ واقعے میں یار یہ تو کافی مزد آ رہے ہیں ویسے یہ ایک پیریمنٹ میں آپ لوگ کے ساتھ ابھی شیئر کر رہا ہوں ویسے میں نے پہلے ایک پیریمنٹ یہ نہیں کیا تھا بس ویسے ہی میرا ذہن میں تھا کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ اس کے اندر پلیمیول گیس ہوتی ہے اور اگر میں اس کو بوتل میں سپری کروں تو کچھ ایسے ہی ریزلٹ مجھے دیکھنے کو ملے گا اور بھی بہت سارے طریقے ہیں وہ میں آپ لوگ ساتھ اگلے ویڈیو میں شیئر کروں گا ویسے یار یہ کرنے میں کافی مزد آ رہا ہے لوگ مو سے آگ نکالتے ہیں میں بوتل سے آگ نکال رہا ہوں لیکن اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے خطرہ تو ویسی بھی نہیں ہے لیکن میں آپ لوگوں کہوں گا کہ ایسا آپ گھر میں ٹرائی نہ کریں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی آپ لوگوں کو نقصان پہنچے تو فرنس آج کے لیے اتنے ہی ملتا ہوں آپ سے اس کے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھنا اللہ حافظ